اپنی بسات کے مطابق مذہبی ازادیوں کا احترام کرتے ہیں اور تمام تر جو سہولیات ممکن ہے آپ کی مقدس مقامات میں آپ کو بہم پہنچائیں گے شکریہ مہرمانی بابا پرونانت دیو جیدہ پانچ سو پنامہ گر پرورے دی سیلیبیلیشن جاری نے جنہ دا سب نو انتظار ہے دیسان بل دیسان تو آئین سنگتانو پاکستانی انو سب نو انتظار ہے میں ان انو ہن ریکویسٹ کرنگا کہ ہوتا شیف رہا ہوں جنہاب گورنر صاحب جنہاب کھڑے ہو کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہاب نور الحد قدری صاحب ہمارے منسٹر فار ریجیس پہیر پیشل اسسسٹنٹو پرائم منسٹر فار انفرمیشن داکٹر فردو صاحب عوان صاحبہ منسٹر ہائر ایڈوکیشن یاکر حمایوں صاحب پروینشل منسٹر اقاف جناب سید سید الحسن شاہ صاحب پروینشل منسٹر منارٹی اجاز عالم صاحب اور ہمارے ایم پی اے مہندر پال سنگ صاحب اور پوری دنیا سے آئے ہوئے اور پاکستان سے آئے ہوئے تمام مہمانِ گرامی السلام علیکم ساتھ پر یقال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آج میں بڑا خوش ہوں کہ ستر سالیں دی پاکستان دی تاریخ رہے ایک پہلا موقع ہے گا کہ گورنر ہاؤس انٹرنیشنل سیٹرنیشن ہو رہے آئے کہ آج سارے تُس ہی پاہی جنے میں اتھے تُس ہی آئے ہو اور دوسری ہم نے دوسنا چاہنا ہے کہ ستر سالیں پہلی دفعہ ہیا کہ اس گورنر ہاؤس ایک سکھ برادری دا بندہ پاون سنگھ ساتھا جڑا ہے گا پبلک ریلیشنز آفی سے رہ گا اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس گورنر ہاؤس میں کیرن جو ہے جو کہ ہم سب نے بہت انجائے کیا پلی شوئیر آورٹری سیشن ساتھ جیس آورٹری کہ اتنا ہم نے یہاں پر سنا ہے تو آج کی کانسنس کا جو پہلا پیغام ہے دنیا کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بننے کے بعد قائدی آزم محمد علی جنہ نے اپنی تقریر کی تھی اس ہونڈر نے تو اس نے کہا تھا وہ نے فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے کسی صوبے سے ہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے جنہیں پاکستانی اور جنہیں پاکستانی تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ اس نئے پاکستان میں وزیراعظم عمران حان کی لیدرشپ میں ہم یہ منارٹی کمیونٹی سے اہد کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی فیملی جو ہیں وہ ہمیں اتنی ہی عزیز ہیں اتنی ہی پیاری ہیں جن اتنی ہمیں اپنی بیڈیاں اور اپنے بچے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کیونکہ میں خود منارٹی رہا ہوں مجھے احساس ہے کہ منارٹیز کو کیا ایشیوز ہوتے ہیں ان کے کیا پرابلم ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے اڈریس کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ منارٹیز کے رائیس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہماری گورمنٹ کی ٹاپ پرائیٹی ہوگی اور جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت ہے ہم میں اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں منارٹیز شوڈ نو کہ وہ اپنی بیڈیاں سٹنگ گورنر ہاؤس اور سٹوڈ بائی بیڈیاں سٹوڈ بائی بیڈیاں سٹوڈ بائی بیڈیاں آج جیدی جیدی کانسنس ہے ایک تے ایدو میں چونہ کسی کھل کے کلنا کریم اور جیدو پویسٹن آنسر سیشن ہوئے جس ہی چاہاں گے کہ ساڑھے سکھ جیدی ڈیلی کے ساہے نے انہا دے جیدے بھی ایشوز نے چاہے انہا دے سستے دے حوالے نہ آلے چاہے انہا دے سستے دے حوالے نہ آلے اور گرگوارہ دی جیدی ہیگیہ سیچوئیشن دیتر بندے حوالے نہ نے سنہا کھل کے گلنا کرو اور ہی تو ساری گلنا سن واسطے بیٹھے ہیں اور میں نے خوشی ہے کہ دو ساڑے فیڈرل منسٹر سٹیج تے بیٹھے ہیں اور دو ساڑے پروینشل منسٹر بیٹھے ہیں اور کسی یہ جان کے بھی خوش ہوگے کہ ساڑھا منسٹر منارٹی نے اجاز عالم صاحب وہ بھی یہ تھے سٹیج تے بیٹھے ہیں اور مہندر سنگھ جیدے کہ ساڑے ایم پی اے نے وہ بھی یہ تھے سٹیج تے بیٹھے ہیں جیدے ساری گلنا کروڈنال شیئے تھے تو آج در جڑا سیمینار ہے گا آج در جڑا کنمنشن ہے گا او دا مقصد ہے ایک ترسی کونوں اپ ڈیٹ دینی چانے کہ ایسی ہون تک کرتار پر پارڈیٹر دے حوالے نہ یا ننکانے میں رچ چیزاں بیتر کان دے حوالے نہ اور پانچ سو پجال پساسویں جنا جنم دے نہگا بابا گرو نانس دی رہا او دے حوالے نہ ہونتا کسی کی انتظامات جڑے ہیں گنے تے میں پنجابی دے میں سے تکریرات بڑیاں کر دے ہیں پہلو نہیں کر دا رہے ہیں یوکیس بھی کلنی جیسی تے لیکن پڑھ کے پنجابی تکریرات پہلی ہری کر دے ہیں یہ میرے کو کوئی غلطی غلطی ہو جائے تے او دے مہنو معافی دے دینا تو میں تو انہوں ایک زیادہ بھی دست نہیں چاہتا کہ میں جنہوں گلاسکو سٹی کاؤنسلر سی او تھے ایک ڈیلیگیشن آیا سی ایران تو تے میں نے انہوں نے دینا بڑا شوق ہوں دا سی بھی مہمان جس ملک چوابے او دی کوشش کر یہ زبان بول میں تے میں ایک وہ فارسی دا جڑا بندہ سی اس کو تکریر لکھوائی بڑے زور شورنا بڑی او تے پریکٹس کی تھی دو تین دن تے میں انہوں نے مہمان جڑی سی خصوصی انہوں نے ویلکم کیتا اپنا پرشن دے تے جدوں مہمانیں خصوصی دی تکریر ہوئی تے انہوں نے کیا کہ جی سرور صاحب کونسو سرور صاحب سانوں نے ایک آل سون کے پڑی آج خوشی ہوئی ہے کہ تو ہڑی اردو زبان جڑی ساڑی فارسی نے میزی جو دیئے میں آج سارے آن والے محضرت مہمانہ نوں آلوے انوینشن ویڈ جی آئے نوں کہیں گرو نانک جی توہید دے پرچارک تے امن دے پیام برسن سرخ مت دا بنیادی عقیدہ انتقام اور کینہ پروری دی بجائے رحم دلی اور امن دا پیغام عام کرنا ہے بابا گرو نانک جی انسانیت امن تے محبت دے پچارک اور میں اگل پشنٹی بلیو کرنا ہے کہ اہی پیغام سنوں اسلام بھی اہی پیغام دے گا ساڑھے نبی حضرت صلی اللہ علیہ امن دا پیار دا محبت دا پیغام آئے اور میں سمجھنا کہ اگر آج دنیا جی ہے اس پیغام سن لے وے اور اتے عمل کرنا شروع کر دے وے تے پوری دنیا جی ہے گیا جسے ہر طرف جنگان تے لڑائیاں فساد ہو رہے ہیں اس ساری امن دا جہوارہ بن سن گیا ہے اس واسطے ساڑھے لیے بڑی ضروری ہے کہ جنیا گرو نانک جی نے یا ساڑھے اسلام نے امن دے بارے محبت کمپاشن ایکوالیٹی فیر نیچ یہ چیزیں جنیاں سخائیاں نے اسی دنیا جا عام کریے اور ایدہ فیدہ سے سانگل نہیں ہوئے گا بلکہ دنیا دے دوسرے ملک جنگیں اگریں او بھی اینا چیچے جنوں فالو کرن دے اور اینا تے عمل کرن دے بابو گرو نانک جی دیاں تعلیمات سکھ صحیحے گرو گرنسا وچ مجود نے بابا گرو نانک جی نے تاقید کی تھی کہ سارے انسان بغیر کسے رسم یا مذہبی پیشوامہ دے خدا تاک رسائی نہیں پاکتا اے میں ایک شیر پنڈ لگایا ہے یہ گلتی ہوگی دماغ کر دینا ایک انکار ست نام کرتا پرخ نربو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگ کر پرسا چوپی صاحب دے انہ مندلے بولنا وچ گرو نانک جی نے سارے جہان دی حقیقت اور اس ایک حقیقی وجود دی صفات دی بڑھائی دا ذکر کیتا ہے گرو گرنساہب دا داکت ہے تحرید ایسے فلسلے قارن اسلام تے سکھ مت ایک جوجے نال نیڑے ہیں ایسے کر کے سکھان تے مسلمان بچکار مورتوئی قربت ہے اے جڑی قربت دی اج کردے ہیں اے ساڑے جڑے بزرگ سن تے اور سکھان تے جڑے بزرگ سن انہیں دی پیار محبتی ہیں کہانی عام نہیں اے عام لوگ جڑے پڑے لکھے نہیں آگے انہوں نے ہی پتا ہے کہ کتنی محبت جڑی ہیں گروہ دن آل جڑے ساڑے مذہبی پیشواہ سی انہیں دن آل انہیں دی سی تو نانک جیتے بھائی مدان نے جی دی سنے آنا کہ گروہ نانک جی دی اور بھائی مدان نے جی دی بڑی آپچ محبت پیار سی پھر گروہ ارجن جی دا میاں میر جی ناں بڑا پیار سی اور گوبین سنگھ جیتے پیر بدو شاہ انہوں نے بڑا پیار سی ایک غلوی ذکر یوگ ہے کہ بابا گروہ نانک جی نے اپنی بابا ولی کنداری دی دو سی دا ظہار کر دیا آخیہ سی اے دو سی دی تسی اندازہ کالو کہ دو سی دا کی دی ہائیٹے کیڑیاں بلندیاں تے ہوئے گی کہ جتے بابا جی ایک ایندے نے کہ پنجا صاحب یاترہ لئی آوے کے جڑے بھی سکھ پنجا صاحب آن او بابا ولی کنداری دے دربار تے بھی حاضری دے مک تے سیاہ کور دے پیر حمزہ جی تے نال بابا جی دی دو سی دی کوئی دھجی شکی ہوئی گلنے اے تھے میں اے وی دستہ جمع کہ گروہ گرند صاحب اچ مسلمان بزرگان بابا فرید الدین گن شکر بھائی مردانہ بھائی ستا جی تے بھائی بلوندہ جی دا کلام بھی شاملے انہیں مسلمان بزرگان دا گروہ گرند صاحب اچ برو جمعان ہونا اس تو وڈہ دوما مذہب دا نیڑتا دا کی ثبوت ہو سکتا ہے ایک ہور مسلمان بزرگ بابا بلے شاہ اسی سارے نے سنیاں آنا ہے تو بڑے پنجابی دے بہت بڑے شاعر ہوئے نے اوہی گروہ نانک جی تو بہت دیر بعد آئے سن لیکن انہیں بھی بابا جی دن آل پیار دی کوئی گل دھکی شکو بھی نہیں سی اور انہیں نے ایک کیا کیا تھی اٹھ کھڑ کے دھکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر تے خاخا جامن راضی ہوئے بھلا بلے شاہر نے بابا جی دے شروع کی تو یہ لنگر ہے جو آج کال تو انہوں پتہ ہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت یہ تو لوگ مصطفی بھنڈے نے اور لنگر پہ جاگ جانے رہے ہیں اور میں نے انہوں پتہ ہے کہ میں جنہوں تھے ممبر آف پالیمنٹ تھی تو انہوں پتہ ہے سیاسی بندے کدھی پریشی چند دینے کدھی دپریس ہندے نے کدھی کوئی نظرندہ بات کہندہ ہے کدھی کوئی نظرندہ بات کہندہ ہے کدھی کوئی نظرندہ بات کہندہ لگنے بڑا اکھا کامی سے آتا ہے سری دنیاں تھے تو او جنہوں پھر سوڑا جا سکون میں نے چاہیدہ اندازی ہیں نا پھر میں اوٹھے ہی جنہوں پھر سکھ جنا پھر پیار کرتے تھی جفعیاں پاندے تھی اوہ پھر میری تخاوٹ جیلی ساری اداسی دور ہو جائیں اور میرا میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ بھی دل ساری دنیاں نو ملوم ہے کہ جیلے سکھ ہے گنے سکھاں دنال پیار کرتے نہیں محبت کرتے نہیں اور جنہوں تسی اتھے اندے ہو ساڑی بڑی خوش دیا ہے کہ تسی خوش ہو کے جاؤ اور میں جنہوں پہ آجینے میں صبح دات رہے سی کہ ہی چلے آگے ہیں ٹیکسی لے گیا تو انہیں دسیا کہ سپائی جنہوں پہ نگل کرتی سی انہیں ٹیکسی نے پیسے دیتے تو میں جنہوں یوکے ہندہ سی تو بہت سارے لوگ اتھے اندے سی نمکانے یا کرتار پر جنہوں واپس جا کے کہ میں نوں کہانیاں داستے تھی کہ ساں نوں انہوں پیار ملیا ساڑے ہوتا تھا بیلہ تھی نال بیٹھے تھی کسے دوست نے دیتا تو کئی باری میں سوئی دا تھی یہ اسے پاکستان دی گل کرتے نہیں جس پاکستان میں رہی دا ہے انہیں پیار جڑا ہے بھی یقین نہیں ہوتا کہ جنہیں چیزیں نہ جس ٹیک نالوں ایک دوسرے جنال پیار کرتے ہیں منہارٹیز پارچ میں پہلے ہوئی گل کی تھی اور پھر میں نوں دوستان کہ عمران خان صاحب سکھان دینا آل پیار کرتے نے منہارٹیز نہ پیار کرتے نے اور کرتار پور کارڈر کھل اندہ انہوں دا جنہیں پیسلہ ہے گا وہ توڑے سکھان دینا آل محبت دانے گا اور نور اللہ قادری صاحب نے میرا کیالہ کے بڑا واضح میسیج بتایا گا کہ جنگ ہوئے امن ہوئے ساڑا انڈیا نا تلقات ٹھیک ہوئے دھگاڑ ہوئے لیکن کرتار پور کارڈر دے کھلیں کسے کسندی رکاوٹ جگی ہے یہ پاکستانی آنے رسوا سے اور اسی ایک اور گال بھی میں کہنی چاہنا ہے جنالی جی کرنی چاہنا ہے کہ دیکھو جننہی ساڑھے دھرم ہے کوئی دھرم میں نو داستے ہو جڑا کہنے دا کسے بے گناہ نو قتل کر جو کسے دی انسانی حقوق دی خلافرتی کرو کسی بچی نہ زیادتی کرو کسی خاتون نہ زیادتی کرو کسے نہ ناانصافی کرو سارے ترم سانوی کو گلت کاندے میں کہ انسانیت دی قدر ہونی چاہیے لیا ہے اور روکا نو ایک دوسرے ناز زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے اور میں میڈم سڑی ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے جس طریقے نہ کشمیر چھون والے ظلم دا ذکر کیتا ہے گا میں ہیومن رائٹ سے حوالے نہ کرتا ہیومن رائٹ سے حوالے دنال دل سانو سارے انو کرنی چاہیے اور ان کے گلتے بڑی خوشی ہے کہ ایون انڈیا دویجری اپوزیشن ہے او بھی کشمیر دویج چھون والے دا جڑا ظلم ہے او دا ذکر او کرتے پہنے اس واسطے کے ساڑا کوئی بھی مذہب ہوئے کوئی بھی ساڑا جڑا ایڈا فیعت ہوئے لیکن کس سے بھی ریس دونوں لیکن one thing we should all know کہ we belong to one race and that is human race تو ہمیں انسان جو ہے اس کو تکلیف میں دکھ میں دیکھ کے اس سے ہم دردی کرنی چاہیے اور جو بھی مظلوم ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے کسی فرقے سے ہے کہاں بھی ہے ہمیں مظلوم کے ساتھ یہی ہمارا گروہ نانک جی نے ہمیں سکھایا ہے یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں مذہب کے ساتھ جو ہے وہ ہر صورت میں کھڑے ہونا چاہیے تو میں بڑی خوشی ہے میں ہوں کہ سکھ پراجرے نے جنا بچیاں نہ دوسرے نہ جاتی ہوں دیئے کہ وہ بھی انہ دن آل کھلوندے نے موڑے نہ موڑا لاؤ آخر دویچ میں تھوڑی اپ ڈیٹ دینا چند ہے کہ جڑا کرتار پور دویچ اسی پچاسی پرسنٹ کم مکمل ہوگا تو دوسری میں جنہوں امریکہ گیا سی کینیڈا گیا سی یوکے گیا سی تو سکھ بھائیاں نے میں نے ایک ریکویسٹ کیتی سی کہ اوئے چاندے نے کہ جنہوں گروہ نانک جیدے ایک سو چار اکر جگہ ہے گیا وہ کسی بھی کمرشل کامواس سے استعمال نہ ہوئے تو میں جنہوں واپس آیاں اور میں پھر اتھے کرتار پور دا دورہ کیتا تو اتھے سارا کمیشنر صاحب جپٹی کمیشنر اور پروجیکٹ مینجر کو انہوں ساری لئی دیکھتے میں تو انتصان کا رکھی گئی تھی لیکن میں جا کے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کیا سکھ کمنٹی اچاندی ہے کہ انہوں نے ایک سو چار اکر تے کسی کے سندی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہی دی تو زمین بھی ایسی چھبی ایکڑتوں بڑھا کے باٹ ایکڑ کرتی آگیا اور تو انہوں نے جاننا ہے کہ ایک زمین جگہ اینچتے بھی جتے بابا جی کھیتی باری کرتے سی اور کسے کمرشل ایکٹیوٹی جڑی آگیا انہوں نے باستے استعمال نہیں ہوئی اس تو بعد ننکانے لے بچ سب تو وڑا ایشو ایسی کہ لوگ گڑے سی جنہوں ریلویس سٹیشن تو اتر دے سی کہ انہوں نے جنمستان جانا سی تو سڑکان دے درمیان دی جانا پہندہ سی اور تو سکورٹی سکورٹی ایشو سی تو انہوں نے بزار بن کرنے سی پہندے سی جنرل رکعی انکرمیل سندھی سی تو میرا خیال ہے ایک پہلی دفعہ ہویا پاکستان کہ ایسی تین مینے دے اندر اندر اوٹھے ریلویس سٹیشن تو لے کے جنمستان تک کارڈر جائے گا ہے گا اگلے دو تین ہفتے چھ انشاءاللہ مقامل ہو جائے گا اور جنہوں تو سین تشریف لیون گے ریلویس سٹیشن تو اتر کے سدھے تو سین جنمستان جا سکر ہوگے اور سڑکان وغیرہ کوئی کسی قسم دی یا سکورٹی دا کوئی ایشو نہیں ہوئے گا اور اس کارڈر دا نام یسی بابا گروہ مانے کارڈر بیرائے گاؤ رکھ رہے پھر اصطباد میرے نوٹس لیاتی گئی کہ سوچا سن سوچا سوڑا جنہی سڑک ننکانہ جان دی ہے جنہی یاد 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 شروع ہو گیا اور اسی امیر کر دی ہیں پانسو پجامی سال پہلو پہلو مکمل ہو اور اس تو بعد تیسرا جگہ سب تو بڑا ایشو ایسی کہ گروہ نانک دی نال ایک کالج سی جگہ تقریباً چار پانچ اکر سی یونانی مسئلی خیصلہ کی تا کالج جگہ ہگا اسی اتھو گروہ کر دیں گے اور وہ جگہ سکھانی جگہ فسلیٹی دیں گیا ہم بتا ہے کھمبے لگے اسی بائنہ بگر ہگیاں نے اسی لیسکو ڈپارٹمنٹ کیا گا جنہی بائننگ ہگی انڈر براؤنگ کی تجابے سکورٹی ایشو دی بجائے اور دائرہ کار جگہ ہگا سی 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 ٹی والے انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اسی اوہ ہی کامرے جڑے ہگنے پورا لنگ جڑے دن تانا آئے گا اوہ کیمرے آز کمر ہوئے گا ساڑھے بندے بیٹھے لاہور جو دیکھ سکندے کیوں ٹھکی ہو رہے کسی کسی سمدی گزیاد کی تنی ہو رہی کسی سکورٹی دی خور ہو جائیں گے اگر کیمرے سسٹم جڑا سکورٹی جی انسٹال کر دیں آخر میں پھر قوام اپنے پرامن پیران گرے آئے رہے ایتھ انہوں نے جی آئے آخر اور امید کر دیں کہ صرف جو رہے گا وہ اچھا رہے گا اور میں امید آئے کہ کسی جو جاؤ گے تو اچھی ہیں یاد ان جنیا ہے لیکی جاؤ آخر ایک پڑھ میں پنجابی جائے بور چیئر خڑ نکتہ چھوڑ حسابان خڑ نکتہ چھوڑ حسابان چھڑ دوزر بور عذابان کر بند کفر دیا بابان